بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آسکر ایسے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کریں بہتی تیسٹی اور بہتی چٹ پٹا رمضان اسپیشل چاٹ مسالے کی ریسیپی جو بنانے بہتی سانے بہتی تیسٹی ہوتا ہے آپ اس چاٹ مسالے کو ایک دفعہ بنائیں اور پورا رمضان آپ کا چاٹ مسالہ جائے ہوئی زیلی چلے گا سب ہم چلتے ہیں ریسیپی کی دولٹ سٹارٹ تو چٹ پٹا سے چاٹ مسالہ بنانے کے یہاں پر ہم نے ہافت کپ ادینہ دیا ہے اگر آپ کے پاس ادرک کا پاؤڈر نہیں ہے تو آپ سونڈ بھی یوز کر سکتے ہیں انارڈانہ لیا ہے ایسے ہم نے آمچور کا پاؤڈر لیا ہے آمچور کا پاؤڈر جو ہوتا ہے کچھے آموں کو سکھا کے گرینڈ کر کے بنتا ہے ون ٹی سپون لال نمک لیا ہے ون ٹی سپون کالا نمک ہاف ٹی سپون ٹاٹری لیا ہے ہاف ٹی سپون اجوائن لیا ہے تو سب سے پہلے ہم پاؤڈر لیں گے اور اسے پرائی پین میں ایڈ کر دیں گے سب ہم پاؤڈر کو روز کر کے اچھے سے خوشک کر لیں گے اگر آپ کے پاس گھر میں سکھا ہو پاؤڈر ہے تو آپ اسے یوز کر لیں ہمارے پاس نہیں تھا تو اس لئے ہم اسے روز کر رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں پدینے کا کلر جو ہے وہ تھوڑا تھوڑا چینج جو نے سٹارٹ ہو گیا ہے پتے جائے وہ بھی تھوڑا سے کڑک ہوئی جا رہے ہیں یہ دیکھیں ہاف کا پدینہ تھوڑی کتنا تھوڑا سا رہ گیا ہے اب بھی ہم نے اسے اور خوشک کرنا ہے اور یہ خوشک ہو گئے تقریباً ون ٹی بر اسپون اس کا پاؤڈر ریڈی ہوگا یہ دیکھیں میں آپ کو قریب سے بھی دکھا رہی ہوں کہ ہم نے اسے کتنا خوشک کرنا ہے تو پدینہ اب ہمارا اچھے سے خوشک ہو گیا ہے تو ہم اسے بال میں آٹ کر دیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے کڑک پدینے کے پتے ہو گئے ہیں ہاتھوں سے کتنے ایزی اس کا پاؤڈر سے بن رہا ہے تو اب ہم چاہتے ہیں نیکس سٹاپ کی طرف 2 ٹی بل سپون سابر دھنیا 2 ٹی بل سپون زیرا 1 ٹی بل سپون انار دانا تب ہم ان سب چیزوں کو بھون لیں گے انار دانا چاہے تھوڑا تھوڑا گیلا تھا اس لئے ہم نے اسے روست کر لیا اگر آپ کا انار دانا خوشک ہے تو آپ کو انار دانا روست کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ اسے جتنے اچھے سے روست کر کے خوشک کریں گے اتنی زیادہ دیں تک آپ چارٹ مسائلے کا سٹور کر سکتے ہیں ہم نے دھیمی آنچ کو پر اسے تکریب اندول سے دیرمیٹ پر روست کر لینا ہے ان سب چیزوں کی بہت ہی پیاری سے خوشبو آ رہی ہے تو اب یہ اچھے سے روست ہو گیا تو ہم اسے گرینڈر میں آٹ کر دیں گے اور اس کا پاہن سا پاوڈر بنا لیں گے جو ہم نے ابھی پودینہ خوشک کیا تھا اسے بھی آٹ کر دیں گے 1 تیسپن گول کالی میچ 1 تیسپن کٹیوی لال میچ 1 تیسپن عجوائن 1 تیسپن کالا نمک 1 تیسپن تاٹری 1 تیسپن آمچور پاوڈر 1 تیسپن آدھرک پاوڈر 1 تیسپن لال نمک 2 تیسپن لال میچ پاوڈر تو اب ہم ان سب چیزوں کو گرینڈ کر دیں گے جب تو اب چاٹ مسالے سے ہمارے اچھے سے گرینڈ ہو گیا تو ہم اسے پلیٹ میں نکال لیں گے یا دیکھیں کتنا زبرچاس اور کتنا فائن پاوڈرڈ GPA چارپ مسائلے کا اگر آپ کو میری آج کے چٹ پٹے چارپ مسائلے کی ریسیپ اچھی لگی ہو تو نیکس ویڈیو بھی جائیں سے پہلے میری ویڈیو کو لائک کمر سے انسکرائب ضرور کرنا اور مجھے آپ لازمی کمر سے بتانا کہ آپ کو میری آج کی ریسیپ کیسی لگی اللہ حافظ بائی بائی تاٹا سی او